بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی اب باز حمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ ٹی وی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دعای اہد کا ایک فکرہ اے میرے کریم اللہ میں تجھ سے تیرے کریم چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں دوستو اس میں اللہ کو اس کے صاحب عزت چہرے کا واسطہ دے کر سوال کیا جا رہا ہے اور بہت سی دعاوں میں ہمیں اللہ کو اس کے مقدس و مکرم و مکریم چہرے کا واسطہ دینے کا سبق دیا گیا ہے جیسا کہ دعای کمیل میں بھی ہم اسی طرح آز کرتے ہیں کہ اے اللہ تمہیں اپنی عزت ماب چہرے کا واسطہ جس کے ذریعے تیرے جملہ ولی و اولیاء تیری طرح متوجہ ہوتے ہیں دوستو ماہرین لسانیات جو عربی کے متبادل اور مشابہ مترادف الفاظ میں اقتار مشترکہ پر تحقیق کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں وجہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا ایسا حصہ ہو جو سب سے پہلے متشرف ہو یعنی کوئی جب اس اصل چیز کو دیکھنا چاہے تو پہلے جس چیز کی طرح متوجہ ہو یا سب سے پہلے جس چیز پر نظر ٹھہرے اور وہ اس کی پہچان ہو دوستو آپ دیکھتے جائیں کہ وجہ کتنے بھی معنی ہیں ان میں یہ باتیں ضرور موجود ہوتی ہیں وجہ کے ایک معنی ہے اصل کے جو پہچان ہو وجہ کے ایک معنی ہے علت کے کیوں کہ کسی چیز کی علت اس چیز سے پہلے ہوتی ہے اور اس کی پہچان بھی ہوتی ہے جیسا کہ ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو پوچھنے والا اس کا تعرف چاہتا ہے تو پوچھتا ہے یہ کس لیے بنی ہے یعنی اس کے برانے کی اصل وجہ کیا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے بارے میں وجہ پوچھ جاتی ہے جو اس کام کی پہچان ہوتی ہے وجہ کے ایک معنی ہے باعث کے اور سبب کے تو اس میں اب بھی یہی بات نظر آتی ہے وجہ کے ایک معنی واسطہ اور وسیلہ کے ہیں اس میں بھی وہی معنی کسی نے کسی شکل میں موجود ہیں الغرض وجہ کے جتنے بھی معنی ہیں ان میں متذکرہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں کیونکہ انسان کی چہرے میں بھی یہی خصوصیات موجود ہوتی ہیں یعنی پہچان چہرے سے ہوتی ہے جو کسی کی پہچان کا ذریعہ ہو وجہ ہوتا ہے سب سے پہلے انسان جب کسی سے ملتا ہے تو پہلے نظر چہرے پر جاتی ہے جب انسان کسی کی طرف توجہ کرتا ہے تو پورے جسم کے بجائے چہرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی توجہ درست قرار پاتی ہے چہرہ ہی انسان کے باطنی جذبات اور کیفیات کو سمجھنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے چہرہ ہی انسان کا موزز و موطرم حصہ قرار پاتا ہے اسی طرح وجہ سے جتنے بھی معنی نکلتے ہیں ان میں یہ خصوصیات تھوڑی یا زیادہ ضرور پائی جاتی ہیں دوستو اب یہاں یعظ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ کون ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کیونکہ ہمیں جو زیارات تعلیم ہوئی ہیں ان میں سارے آئمہ اتحار علیہ السلام کو وجہ اللہ کہہ کر ہر شیعہ خطاب کرتا ہے اور ہمارے سامنے وہ آیت بھی ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ ہر چیز نے فراہ ہو جانا ہے مگر اللہ جلے جلالہ و اچھرا ہمیشہ باقی رہتا ہے کیونکہ یہی وجہ اللہ تو اس کی پہچان ہے اور اسی صفح کی وجہ سے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے بنا عرف اللہ و بنا عبداللہ کہ اللہ جلے جلالہ ہم سے پہچانا جاتا ہے اور ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے جن کی زیارات اللہ کی عبادت ہو جن کا ذکر اللہ کی عبادت ہو جن کی نسرت اللہ کی عبادت ہو جن کی خدمت اللہ کی عبادت ہو جن کی یاد مخلوق خدا کیلئے اللہ کی عبادت ہو تو پھر ان کا یہ فرمانا کہ ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور ہمارے ذریعے ہی اللہ کی پہچانا جاتا ہے ہر فکرہ این حق نظر آتا ہے دوستو دعا کمیل بن زیاد میں ہم شہنشاہ زمانہ آجر اللہ و فرج شریف کو مخاطب ہو پر عرض کرتے ہیں این اوج اللہ اللہ زی یتوجہ ہو بھی اولیاء یعنی کہاں ہے آپ اللہ کے وہ مقدس رخ انور کے جن کی طرف سارے ولی توجہ رکھتے ہیں دوستو یہ دعا عہد کیونکہ مخصوص شہنشاہ زمانہ آجر اللہ و فرج شریف کے لئے ہے اس لئے اس میں وجہ اللہ سے مراد بھی ان کی ذات و واجب السکرمات علیہ السلام ہے یعنی عمومی طور پر سارے معصومین مقدسین علیہ السلام وجہ اللہ ہیں اور خصوصی طور پر امیر کائنات علیہ السلام وجہ اللہ ہیں اور اس دعا میں شہنشاہ زمانہ آجر اللہ و فرج شریف وجہ اللہ ہونے کے نسبت سے باقی معصومین علیہ السلام کے ساتھ خصوصی حصیت سے شامل ہیں اور انہی کا واسطہ دیا جا رہا ہے دوستو آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامیز اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب شرع دعا عہد سے پیش کیا ہے آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا وجل اللہ یا این اللہ یا رو اللہ یا ولی اللہ یا ولی المظلومین عجل اللہ تعالیٰ فرجہ وصلوات اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم